ڈاکٹر آمل لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں جس پر پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے اس کے بغیر میت ورسہ کے حوالے نہیں کی جائے گی پولیس کا کہنا ہے کہ آمل لیاقت کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال منتقل کیا جائے گا پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور کیمیکل ایگزیمنیشن کے بعد موت کا درست اندازہ لگایا جا سکے گا اس سارے پراسس میں دو سے تین روز لگ سکتے ہیں پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آمل لیاقت کے گھر کا معاینہ کیا گیا ہے ان کے کمرے میں تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں کمرے کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ سیمپلز بھی کٹھے کیا گیا ہیں جنہیں معاینے کے لیے بجوا دیا گیا ہیں آمل لیاقت کے گھر میں دو ملازم رہائش پذیر تھے ملازم جب پہنچا تو اندر سے چیک کی آواز سنائی دی ملازم نے دروازہ کھٹکٹایا لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھولا گیا جب زبردستی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو آمل لیاقت بھی ہوشی کی حالت میں پڑے تھے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن اسپتال پہنچتے ہوئے وہ انتقال کر چکے تھے واضح رہے کہ آمل لیاقت حسین تیسری اہلیہ کے عظامات کے بعد پریشانی کا شکار تھے جس کا اظہار وہ سوشل میڈیا پر بھی کرتے تھے آمل لیاقت حسین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جلد ملک چھوڑ جائیں گے لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ دنیا ہی چھوڑ جائیں گے